موسیقی یہ جہاں بات کرتے ہیں تنویر مطلب جیسے شویر محمد نے بھی کہا کہ یہ ایک ایشور ضرور آئے کہ عمر احمد کو شاید جہاں ضرورت تھی بولنے کی وہاں عثمت نہیں اس کو سمجھایا گیا یا بولا نہیں گیا یا مطلب ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو اگنور کی گئی جس کی ویسے آج معاملات اس مطلب سٹیج پر آ چکے ہیں دیکھیں وعید بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہماری کرکٹ کے اندر یہ چیزیں تو بہت ہیں کہ پلیئرز کو پتہ ہے کہ ہم پرفارم کریں یا نہ کریں فٹنس ہماری اتنی اچھی ہے یا نہیں ہے ہم بیکڈور سے آ جائیں گے یا کسی بھی طریقے سے یہ تو سب پلیئرز کو پتہ ہے کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اسی طریقے کا ہے اب کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنے پلیئرز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو پاکستان ٹیم سے باہر ہوتے ہیں اسپیشلی جو لاہور کے پلیئرز ہیں وہ اکیڈیمی میں چلے جاتے ہیں اکیڈیمی میں نیٹس کرتے ہیں جا کے وہاں پہ جو آپ کا پورا جو سٹاف ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اکیڈیمی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سیلیکشن کمیٹی آپ کی وہاں بیٹھی بھی ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر وہیں جا کے نیٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیلو آئی ان کی رہتی ہے پھر اس طرح بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کا کم بیک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے کچھ کافی کرکٹ کھیلی لاہور کے اندر میرا اکیڈیمی میں بھی جانا ہوا میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کافی عرصے سے جب سے یہاں بیٹھ رہا ہوں کہ اکیڈیمی میں بھی کچھ ایسے لوگ جن کا بالکل آنے کا مقصد ہی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور اسپیشلی پوری پوری ڈیوٹیوں کے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے تھے وہ دوپیر کا کھانا بھی کھاتے تھے وہاں بیٹھ گئے مطلب ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ وہ لوگ کیوں آتے تھے وہی لوگ گھوم گھما کے آپ کو کرکٹ بورڈ میں نظر آتے تھے دوبارہ تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہاں سے لوگ دور کرو آپ کوئی مقصد نہیں ہے بلا وجہ اچھا ان چیزوں کی وجہ سے بھی پلیئرز اپنی میند اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن جس پلیئر جس پلیئر کی جو غلطی ہے آپ اس کو سزا دو لیکن ساتھ میں اس کو سمجھاؤ بھی کہ بھائی آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں آپ نیکس ٹائم یہ غلطیاں نہیں کریں گے دوسری چیز یہ کہ ایک سسٹم ایک طریقے کار مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب آپ کسی پلیئر کو ٹیم سے ڈراب کرتے ہیں چاہے وہ سینئر ہے چاہے جونئر ہے اس کا کم بیک کم از کم دو دھائی تین سال بعد ہونا چاہیے اس کو فوراں فوراں کم بیک مت کروا ہو اس کا کیونکہ وہ جس لڑکے کا فوراں کم بیک ہوتا ہے وہ اپنے بیک ڈور سے سفارش چلا چلا کے دو سو ایک سو کرتا ہے وہ ٹیم میں آ جاتا واپس جب آپ اس لڑکے کو اس کو لگاؤ گے نا دومیسٹک میں دو ڈائی تین سال تو تب اس کو پتا چلے گا ہم دو ڈائی تین سال سے پہلے نہیں آسکتے بھائی پھر اس کو پتا چلے گا کہ پرفارمز یا کس طرح لے کے چلنا ہے اس طرح مشکل میں کھلاو لڑکوں کو پھر ان کو پتا چلے گا لیکن ہمارا یہاں پہ طریقے کاری نہیں ہے عرصہ دراز ہو گیا ہے پہلے کے لوگ ہیں بول بول کے تھگ گیاں سسٹم ٹھیک کرو طریقے کار ٹھیک کرو میریڈ کے لوگ لے کے آو دیکھیں وعید بھائی جب کوئی پلیئر آپ کے سلیکٹر کے چیف سلیکٹر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرے گا وہ اس کو بلائے گا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا آپ کا وہ جو ایک ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ ویلیو کہاں تک رکھیں گے آپ گراؤنڈ کی حد تک رکھیں گے اگر آپ کا کوئی بھی منیجمنٹ کا لوگ بندہ ہے وہ آپ گراؤنڈ کی حد تک رکھیں گے کیونکہ گراؤنڈ کی حد تک آپ کو ضرورت ہے سلیکٹر کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا فون پہ بات کرنا یہ یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے اس طرح آپ کی ویلیو ختم ہوتی ہے جو تنمیر بات کر رہا ہے ویری ویلیٹ پوائنٹ ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہمشہ در آیا ہے کہ ہمارے کرکٹ سسٹم میں انفرچنٹلی یہ ایک چیز اب آگئی ہے کہ بیکڈور سے بھی جو ہے لڑکے گھج جاتے ہیں ٹیم میں ایسے انسیڈنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بقار جب ہیڈ کوچ تھا کوئی ایسی اس میں کوئی سیگریٹ بات نہیں تھی کہ اور اس نے یہ لکھ کے بھی دیا تھا کہ بھائی ان دونوں کو آپ ابھی فیلال ایک سال کھلاو کیونکہ لیکن اس کے ہوتے ہوئے تو ایسے حالات میں جب کوچ نہیں چاہ رہا کہ ایک پلیئر ابھی وہ سمجھتا ہے یہ پلیئر فٹ نہیں ہوتا میرے ملتا ٹیم میں اور وہ پلیئر پھر بھی ٹیم میں آ رہا ہوگا تو پھر تو پھر تو ایشیوز ہونے ہی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ایک چیز کو سمجھیں گے کہ ہر آدمی نے اپنا ایک میار بنایا ہے میریٹ کا کوچ جو ہے اس نے اپنا ایک برائیوہ ہے کہ بھائی یہ مجھے لائکس اور ڈس لائکس اس کی اپنی ہوتی ہیں اور جبکہ پلیئر کو بھی تو لک آفٹر کرنے والا کوئی ہونا چاہیے اب یہ تو نہیں کہ اگر میں کسی کو پسند نہیں کرتا ہوں تو وہ ٹیم میں نہیں آ سکتا یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ لڑکا میریٹ پہ اوپر ہے تو ریگارڈلیس میں اس کو پسند کروں یا نہ کروں پاکستان کے لیے اگر وہ کالیفائی کرتا ہے اور وہ آتا ہے تو اس کو ضرور بھی جو سلک کرنا چاہیے یہ میریٹ کا صحیح جنون میں آ رہا ہے یہ نہیں میں آ رہا ہے کہ جی میں لیکن اجبال بھائی میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں اب وقار وزبتاس آن منڈے اور وقار سے بٹی ڈیٹرینٹ بات تو یہ عمر اکمل کے معاملے پہ اور آپ بلیف کریں وقار نے جو شروع مطلب ہم آپ کو اسی دو کلپ سناتے ہیں پہلے جب میں نے وقار سے بات کی تو مطلب اس کا جو وقار کا تھا وہ سلسلہ یہ تھا کہ he was not like very clear about things مطلب سیدیزی بات and we'll try to take out both clips پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن آپ جو بات کر رہا تھے آپ کچھ کہہ رہا تھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیئر کے ساتھ جو بھی چاہے کوچ بنے ممکن ہے کہ وقار جب کوچ بنے ہو بہت سارے پلیئر ان کو نہیں پسند کرتے ہو لیکن ان کو open mind ہونا چاہیے اسی طرح سے مکی آدھر کو ہونا چاہیے کہ جب کوئی پلیئر اگر نہیں ہے تو پلیئر کو آپ اس آنکھ سے دیکھیں جو اس کا میہار ہے بجائے اس کے کہ ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے تو نہیں آئے گا میری صرف لوبی میں ہے تو میں اس کو لے آؤ اس سے پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ill factors create ہوتے ہیں اب ٹور کے اوپر اگر وقار جنلس نے اگر کوئی report لکھے دی ہے تو اتنا ہی equally right یہ عمر اکمل کا بھی ہے کہ اس کا point of view سننا چاہیے immediately اس کے اوپر بھرا کے اس سے بھی لینا چاہیے کہ دیکھو تمہارے کوچ کو یہ تکلیف ہے تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تو تاکہ بیٹر ڈیسیشن وہاں پر کر سکے جو think tank بیٹھا ہوا ہے جو ایک گورو کا چار سسٹم ہوتا ہے جس کا مطلب اس کو چار شیٹ کرو نے اور ٹور کے بعد اس کو آپ لیٹر دو کہ تمہارے کوچ کی report اب میں آپ کو دیکھیں پھر breach of contract ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کوچس کی جو جو reports آتی ہیں وہ ایک دو دو لائن کی لکھی ہوتی ہیں ایکس وائی زیٹ وہ جو برخواہل ہے ہم روٹین سے ہم کسی فرس لاس کی report مانگ دیں تو وہ بھی شاید بیتر طریقے سے دیا ہوتا ہے ایکس وائی زیٹ Played this much amount of matches scored so much runs technical evaluation کہ کیا اس کا potential ہے کیسے اس نے آگے جانا ہے آگر کیا اس کا future ہے نہیں ہے تب میں کہوں یہاں تو تو ٹھیک ہے لیکن جیسے میں وقار کی بات کرا رہا تھا وقار سے جب میں نے پوچھا کہ عمر اکمل کا آپ نے اتنا لکھ کے دیا اور کچھ نہیں ہوا مطلعہ وہ کھیلتا رہا اور اب جو ہے مطلعہ وہی عمر اکمل پر ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ اب کوچ جو ہے وہ فارن کوچ آ گیا ہے اس کا ایٹیو ڈیفرنٹ ہے پی سی بھی اس کو ڈیفرنٹ طریق سے ہینڈل کر رہا ہے لیکن جب میں نے وقار سے عمر اکمل کی بات کی تو وقار نے کیا بات کی وہ حضر آپ سننے پہلا فرق پڑا ہے آپ نے اپنے اللہ کیا کر دیا آپ نے کبھی پہلے سنا تھا کہ کوئی عمر اکمل جیسا یا کوئی ایسا نام جس پہ آپ کہتے ہیں یہ بڑا ٹیلنٹڈ پلیر ہے اس کو آپ نے ٹور سے واپس بھی دیا اور جس او نا فیمس بیسی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے کبھی بتایا نا ان کو سلیکٹرز کو یہ فٹنسس کی یہ ایشو ہے ایشو ہے یہ ایشو ہے اوپر سے اور فورسز آکے بیچ میں انفلنس کرتی تھی جس کی وجہ سے جو اب مجھے دکھ رہا ہے وہ یہ دکھ رہا ہے کہ بکوز ویہے ون دے چیمپینشپ چیمپینس ٹوفی جیتے ہیں تو افکورس جو جیتا ہوا کوچ ہوتا ہے یا جس نے جیتا ہوا ہے اس کو افکورس آپ تھوڑی زیادہ بھی لیبیٹیتے ہیں اوٹسرڈ فورسز آوٹسرڈ انفلنس صاف کہہ رہا ہے بکار اس کا مطلب یہی ہے کہ اکبال بھئی پھر بیک ڈور مطلب انٹریز ہوتی ہیں پھر پلیئرز اپنا مطلب وہ ایشو کرتے ہیں لاؤبی سسٹم چل رہا ہوتا ہے لاؤبی سسٹم آپ کہا ہے کہ لاؤبی سسٹم پھر کیسے ہماری کرکڑا کی جائے گی یہ سر وہ ایک تنویر نے ایک بڑی اچھی بات کیا اگر آپ اسے غور نہیں کیا کہ ان سی اے کے اندر وہ لوگ جو ٹیم سے باہر ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے وہ آتے ہیں وہیں پہ ہمارے سیلیکٹرز بھی ہوتے ہیں کوچز بھی ہوتے ہیں ہمارے سب اچھے مطلب جو رسپیکٹیبل لوگ ہیں بورٹ کے وہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں میند رہتے ہیں تو یہی سے لوگی بنتی ہے کہ وہ تو بڑی میند کر رہا ہے وہ اس نے یوں کر دیا یوں کرتے ہیں یہ اس کا پوائنٹ ویلڈ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پہ جو لڑکوں کا ظاہر آپ وہ کہا جائیں گے لاہور میں اور کوئی جگہ ایسی ان کے پاس آفیلیبل نہیں ہے اچھی جہاں کرکٹ کھیل سکیں نیٹ کے پر تو وہ وہی جاتے ہیں مگر اس کا ایڈوانٹیج ان کو مل جاتا ہے کہ وہاں پہ سب کو نظر پڑ جاتی ہے وہاں آفیسز بھی ہیں کچھ آفیسز ہیں سب ڈائریکٹرز بھی گیم ڈیولپنٹ کے بیٹھے میں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سی اے کے ڈائریکٹر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بن جاتا ہے ریدم لیکن اقبال بھئی اور شعب محمد آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ کھیل رہے تھے کیا یہ سسٹم ہوتا تھا اس وقت اس ٹائپ کی چیزیں چلتی تھی اقبال بھئی شعب بھئی کہ مطلب پولٹیکل پریشر استعمال ہو رہا ہے آوٹسائیٹ فوسز انوالو ہو رہی ہیں آپ کو سیلیکشن کرانے میں چاہے وہ مشتاہ محمد کپتان تھے چاہے وہ عمران خان کپتان تھے یا کوئی بھی کپتان تھے یہ ضرور ہے کہ پلیئروں کے درمیان میں مرسل مساعدہ پہ جو ہمارے ٹاپ کلاس پلیئرز ہوتے تھے ان کی اپنے ایک لائکس اینڈیس لائکس ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں مشتاہ بھائی کو ہو سکتا ہے کہ وہ نئی سینجر نے توصیب احمد تھا علیاس کو نہیں لیا انہوں نے مگر اس کا بھی انہوں نے باقیدہ پورا کمپیٹیشن میدان میں کرا کے پھر اس کو ر بھائی ریجیک کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شب آپ مطلب ون آف دیکھیں کبھی بھی پاکستان کا جو اگر ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ون آف کہیں نہ کہیں اس طرح کے انسیڈنٹ ایک طرح انسیڈنٹ ہی کہوں گا کہ جہاں بہت سے ایک ایک دو دو میچ کے لیے بہت سے پلیئروں کے آپ کو مل جاتے ہیں مل جائے گی اگر آپ پورا کسی دن لسٹ نکالیں گے تو اس کا ریزن ہی یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ بعض کیسیز میں بہت اچھا پلیئر ہوتا ہے یٹ وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا پرفارمنس نہیں دیتا سیریز کا لاس میچ ہے اس کے بعد پھر اس طرح کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض پلیئروں کے ساتھ اس طرح بھی ہوتا رہا لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا بالکل ہوا ہے اور یہ چیز لیٹلی بہت زیادہ دیکھی گئی جو ابھی جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں یہ انفلوینس جیسے ناسی جمشید وقار یونیز نے اس کو ایڈی چوٹی کا زور لگا کے ورلڈ کپ لے گئے تو یہ انفلوینس جی تھا نا اس کا ٹریک ریکارڈ آپ نے جب یو کر کے دکھا دیا میں نے تو اس کے اندر پندرہ رن کا ایوریج نہیں تھا 34 اس کا ہائی ایس تھا پورا انڈیا کی سیریز میں جا کے وہ یہاں سے سیریز گئی تھی لوکل ٹریکٹ کے اندر کوئی ہائی ایس کیا بلکل بھی کچھ بھی نہیں تھا وقار سیہس کے جی وہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کیونکہ حفیظ انجرڈ ہو گیا اور اس کو واپس آنا پڑا تو مجبوراں پھر ہمیں ناسی جمشید کو بلانا پڑا اور لیکن یہ کہ اس کی جسٹیفکیشن نہیں بنتی تھی تو میرا مطلب ہے کہ چاہے ایٹ واس کمینگ تھروں دہ انٹرنل اور دہ موز امپورٹنٹ کمیٹی میمبرز بائی ایٹسیلو کہ اسی کمیٹی میں سے کسی کا انفلوینس زیادہ کام کر گیا یا پھر سمٹائیم آٹسائیڈ فورس جو کہ جو رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں بڑی بڑی پوسٹ والوں کے ساتھ اور جو جو انسی اے کے اندر جو ایک طرح سے وہ چلتی ہے لابی سسٹم کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ بات صحیح ہے یہ لابی سسٹم کو تو خیر پاکستان میں بڑا ایشو ہے ہمیشہ رہا ہے تنویر کہ مطلب جن پلیئرز کی لابی ہوتی ہے سٹرانگ ہوتی ہے تو وہ فائدے میں رہتے ہیں لیکن ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے میں نے شہو اومد سے سوال کیا تھا کہ کامرہ کمر کو شکایت یہ تھی کہ ان کو صحیح کنسسٹنل لیڈ نمبر پر کھلائے نہیں گیا اور ایشیا کپ کا ذکر آیا تھا اب ہم نے وہ نکالا اور یہ بڑی انٹریسٹن چیز سامنے آئی کہ یہ عمر کی پرفارمنس تھی ایشیا کپ میں سری لنکا سے سب سے پہلا میچے کھیلا سکس پوزیشن پر سیویٹی فور کیے آف سیویٹی ٹو رنز آف سیویٹی ٹو بالس ٹھیک ہے اس کے سیکنڈ میچ تھا جس پہ اگین اس نے سکس پوزیشن پر بیٹنگ کی اور ایک سو دو کیے جس کا ذکر ابھی شہر بھرمنزی بھی کیا کہ بہت چھے سو کیا تھا اچھا کامرا کہنا یہ تھا کہ اگلے میچ میں ہی جو ہے پھر عمر اکمل کو نیچے بیٹنگ کرائی گئی اور کیوں کرائی گئی پھر نیچے بیٹنگ جو وہ سو کر کے آرہا تھا یہ آپ کے سامنے ہے افغانستان کا میچ ہوا ہے پاویستان کا ورسز انڈیا فیف پوزیشن پایا عمر اکمل اور چار رنز کی سترہ گیندوں پر اس کے پر جو چوتھا میچ تھا اگنسٹ بنگلہ دیش اس میں ہی آیا ایٹ پوزیشن پہ جس میں اس نے کیا چودہ رنز اور نو گیندوں پہ اور پھر لاس مچ میں اگنس سری لنکا ہیس ہی سکورد ففٹی نائنگ کا فٹی ٹو ایک چیز تو واضح ہے کہ عمر اکمل میں ٹائلنٹ جس کا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں اس پورے ٹورنمنٹ میں اس پورے ہی سکورتے بھی جو سکورت ہے اور اس کے اندر Afridi came out with different stance کہ میں آج اوپر بیٹنگ کروں گا اور اس کا جو ریفنیک کر رہا تھا confidence level اور اپنے اوپر responsibility لے کے اس نے مزبا سے کہا تو اس کے اوپر مزبا was the captain تو ادھر اور پھر وہاں سے اس کو اوپر بھیجا گیا اور اپنے اوپر بھیجا میں جانتے ہیں تو اس نے مزبا سے اوپر بھیجا گیا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں بھی امار اکمل نہیں رہا بھیجا گیا اس کیا گیا اور اس کیا گیا 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 اس کیا گیا لیکن اسی طرح فائنل میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں فریدی کا اس طرح کہ گریلنٹ بیٹنگ کا ڈسپلی ہمیں سبوں نے دیکھا لیکن فائنل میں بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ ملتا رہ گیا لیکن یہ کہ اس کی باری ہی نہیں آ پائی اور آخری دو چار آور رہ گئے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اور وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح میں جاؤں اور وہ سکور کروں اور اس طرح لیکن یہ کہ اس کو موقع نہیں ملا آخری تین چار آور کے اوپر وہ فائنل میں میرے خیال سے باری ملی اور وہ کچھ زیادہ بات وہی ہے کہ اگر ایک کوٹ چاہے ایک پلیئر کو بنانا اور وہ سنسیر ہو کہ اس پلیئر سے میں نے کام لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس پلیئر سے کام لینا ہے اس میں یہ تھا یوٹیلائزیشن آف پلیئر ایسے ہیں جیسے عمر اکمل یا آفریدی کے نیڈ آف دی آر کے اوپر ان کو تھوڑا سا فلکٹویشن آف آہ نمبر جو ہے آپ کر سکتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ویلنگ بھی ہوتے ہیں یہ یہ ان کے اندر قولیٹیز جیسے عمر اکمل بہت سے نمبروں پر کھیلا ہے لیکن بعض نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ ہیز مور کمفٹیبل ویٹھ اور وہاں اس کے زیادہ تھا ہے اس کا جو ٹریک ریکار جیسے آسد شفیق چھے نمبر پر سب سے زیادہ اس کی سینچریز ہیں لیکن اس نے بیٹنگ آلگ بھی کی ایسے ہمارے سامنے کی مثال ہے کہ نائنٹی نائنگ میں ہم انڈیا کا ٹور تھا ٹیسٹ ٹور تھا پہلے ٹیسٹ میچز تھے تو شاہد وزنہ ٹیم اور شاہد بائی دائی ٹائم مشہور تھا کہ شاہد تو مطلب چکی مارتا تھا تو ٹیسٹ سکورڈ میں جب شاہد آیا تو آیا ریکال وری ویل کہ جعوید بھائی تھے کوچ اس پر جعوید میاد تھے کوچ تو جعوید میاد نے شاہد کو کے ساتھ نیٹس میں اتنا ٹائم لگایا کہ اوپن کرا دیا اس کو اوپن کرایا اور کس طرح سے اس کو انہوں نے ڈسلپن کیا کہ وہ جب نیٹس کرا تے تھے شاہد سے تو وہ اس کے پیروں میں وہ بانتے تھے دھاغہ بان لیتے تھے اس کے پیروں میں کہ وہ ایک جگہ سے ہلے نہیں اور اس کو انسٹرٹ کرتے رہے کہ تم نے بس ایک جگہ کھڑے ہوگی کھیلنا ہے ایک جگہ کھڑے ہوگی کھیلنا ہے بال چھوڑنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مطلب ہے کہ تم نے ٹیسٹ کھیلنا ہے تو ایسے کھیلو گے اور شاید پہلا ٹیسٹ کھیلنا چنائے میں ہی اوپنڈ ڈنننگز انہی گار وان فورٹی فور رنز انٹرٹ تو بات وہ یادی کوچ کتنا ایک پلیئر کی ہم یہی بات کر رہے تھے عمر اکمل کا جو سب سے بڑا ایشیو ہے نا شوہمت جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا کیوں کہ ذرا وہ مطلب کیرکٹر ایسا ہے کہ نو کوچ has ever you know really made up his mind کہ عمر اکمل کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے یا تو پلیئر اپنے اوپر ریسپونسیبیلیٹی لے ہاں وہ عمر میں ہے یا کسی سے انفلوئنس ہوگی اگزاکلی تو انفلوئنس ہونے والا بھی ایسا ایسپیکٹ نہیں دیکھنے میں آیا اور وہ خود تھوڑا سا loose cannon یہ ایسا loose cannon ہے کہ اس کو کوچ ہی مدب جس طرح اس چاہے استعمال کرسکتا ہے تو کرسکتا ہے ورنہ تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا اسکتا ہے انفرورٹنٹلی ایڈونٹ تنگ این کوچ has ever made up his mind کہ ہم نے کرنا کیا عمر اکمل کے ساتھ ورنہ پریفارمنس اگر ہم اس کی دیکھتا ہے تو بہرحال there's no doubt about it that he's got plenty of talent اور مطلب capable player ہے match winner ہے اور اس سے بھی better match winner بن سکتا ہے لیکن اس پر ہم لے رہے ہیں ایک بریک اور بریک کے ہم آتے ہیں آہ تنویر احمد کیا ستھوڑا سا ڈسکشن کو چینج کرتے ہیں کیونکہ تنویر احمد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بات کرلی ہوں عمر اکمل کے اوپر